آج کی ترابی میں سور بقرہ ختم ہوئی اور سور آل عمران کا بڑا حصہ پڑھا گیا یہ دونوں صورتیں سور بقرہ اور سور آل عمران بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان دونوں صورتوں کو زہرہ وائن کا لقب دیا ہے زہرہ وائن کا مطلب دو روشن صورتیں جو انسان کو نور بصیرت عطا کرتی ہیں نور فراست عطا کرتی ہیں انسان کی آخرت کو منور کرتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سور بقرہ اور سور آل عمران یہ دونوں صورتیں کل حشر کے میدان میں سفبستہ پرندوں کی دو جھنگی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے انسان کو سایہ دیں گی اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس سفارش کریں گی بہرحال بڑی فضیلتوں والی صورتیں ہیں سور بقرہ اور سور آل عمران مضمون کے اعتبار سے ان دونوں صورتوں میں ایک بڑی گہری معنوی مناسبت ہے سور بقرہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو سور بقرہ میں یہودیوں کا تذکرہ ہے جیسے ہم نے اپنے پہلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا سور بقرہ میں یہودیوں کا تذکرہ ہے اور جبکہ سور آل عمران میں کرسچنوں کا تذکرہ ہے تو قرآن مجید کی جو سور فاتحہ کی تمہیدی صورت ہے اس کے بعد کی دو صورتوں میں پہلی صورت میں قوم یہود اس کا خاص موضوع ہے اور دوسری صورت سور آل عمران کرسچن اور نصارہ اس کا خاص موضوع ہے تو ہم نے جیسے بتایا کہ قرآن مجید کے آغاز کی دو صورتوں میں ان دو قوموں کا تفصیلی تذکرہ اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کا جو مستقبل ہے نزول قرآن مجید کے بعد کے جو حالات ہیں ان حالات میں ان دو قوموں کا بڑا کردار ہے ان کی بڑی شرارتیں ہوگی یہ دو قومیں بڑا فساد مچائیں گی اور یہ سب کچھ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حضرات آل عمران عمران جو ہے یہ حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم کے والد کا نام ہے سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے تو عمران ان کے والد کا نام ہے میں نے ایک آیت پڑھی سورہ آل عمران کی اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ان اللہ اصطفہ آدم ونوحا وآل عمران اللہ تعالیٰ نے دیکھئے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کا انتخاب کیا کچھ افراد کا انتخاب کیا اور انتخاب کر کے انہیں فضیلت والے انسان بنایا جیسے انبیاء ہیں وہیں اللہ رب العالمین نے کچھ فیملیوں کا انتخاب کیا کچھ خاندانوں کا انتخاب کیا اور اس پورے کے پورے خاندان کو فضیلت والا خاندان بنایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں پہلوں کا تذکرہ کیا چنانچہ فرمایا ان اللہ اصطفہ آدم اللہ نے آدم کو چھن لیا آدم علیہ السلام ہم سب کے جدہ امجد ہیں انسانیت کا آغاز انہی سے ہوا تو آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور منتخاب بندے ہیں ونوحا پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو چھن لیا آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے انسانیت کا جو قافلہ چلا تھا وہ طوفانِ نوح میں سارا کا سارا جو ہے ہلاک ہو گیا پھر سے انسانی نسل کی جو بقا ہے وہ حضرتِ نوح علیہ السلام کی نسل سے ہوئی اس لئے حضرتِ نوح علیہ السلام کو آدمِ ثانی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام یہ گویا دوسرے آدم علیہ السلام ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو انسانی نسل چلی تھی وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے معصیتوں کی وجہ سے وہ ہلاکت سے دوچار ہوئی سہلاب میں ڈبودی گئی غرب کر دی گئی اور باقی نسل انسانی کا تسلسل حضرت نوح علیہ السلام سے چلا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَآلَ عِبْرَاهِيمِ اللہ نے آدم کو چن لیا نوح کو چن لیا اور آلِ عبراہیم کو چن لیا پہلے دو شخصیتوں کا تذکرہ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام پھر دیکھو دو خاندانوں کا تذکرہ کہ اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کو بھی چن لیا ان کے پورے خاندان سمیت عبراہیم علیہ السلام کا پورا خاندان یہ گویا اللہ تعالیٰ کا انتخاب کس طرح انتخاب دیکھو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے وہ سارے کے سارے عبراہیم علیہ السلام کے خاندان ہی سے تھے عبراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہٹ کر کوئی نبی نہیں آیا اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ عبراہیم علیہ السلام کی چار پشتیں جو ہیں نبوت کا تاج ان کے سروں پہ رکھا گیا عبراہیم علیہ السلام خود نبی ان کے بیٹے عساق علیہ السلام نبی پھر ان کے بیٹے یاقوب علیہ السلام نبی پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی تسلسل کے ساتھ چار چار نسلوں کے سروں پر تاج نبوت رکھا گیا اسی لئے جب ایک موقع پر پیارے نبی سے پوچھا گیا من اکرم الناس لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والی ہستی کونسی ہیں عزت والسربلندی کا سرمایہ رکھنے والی ہستی کونسی ہے تو آپ نے فرمایا یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والسربلندی کا سرمایہ اگر کسی ہستی کے پاس ہے تو یوسف علیہ السلام کے پاس ہے کہ وہ خود نبی ان کے باپ نبی ان کے دادا نبی ان کے پڑھ دادا نبی وہ کتنا بھی فقر کریں کم ہے اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا بڑا عزاز عطا کیا تو یہ پوری فیملی اللہ کی منتخب فیملی ہے اللہ تبارک و تعالی کی چنندہ فیملی ہے جنہیں اللہ نے آل عبراہیم کے لقب سے سورہ آل عمران میں یاد کیا وہی کہا وآل عمران جہاں اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چھن کر اس خاندان کو فضیلت والا خاندان بنایا وہی اللہ نے آل عمران کو بھی چھن لیا عمران کے خاندان کو بھی چھن لیا اور یہ عمران کون ہے یہی حضرت مریم کے باپ ہے یہی حضرت مریم کے باپ ہے یہ خاندان بھی بڑی فضیلت والا خاندان ہے مریم جیسی اللہ کی ولی خاتون وہ حضرت انہیں عمران کی بیٹی تھی اور انہیں آل عمران میں یہ کرشمہ دنیا نے دیکھا یہ موجزہ دنیا نے دیکھا کہ بغیر باپ کے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر شوہر کے مریم کو ولادت ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تو یہ پورا خاندان فضیلتوں والا پتا چلا کہ جہاں اس کائنات میں کچھ منتخب افراد ہوتے ہیں جنہیں اللہ چن لیتا ہے چن کر انہیں بڑی فضیلتیں عطا کرتا ہے وہیں کچھ فیملیاں ہوتی ہیں کچھ خاندان ہوتے ہیں جنہیں رب العالمین ان کی عبادت کی وجہ سے ان کی انابت کی وجہ سے ان کی اطاعت کی وجہ سے ان کی بندگی کی وجہ سے ان کی صالحیت کی وجہ سے ان کے تقوے کی وجہ سے چن لیتا ہے اور ان خاندانوں کے ایک ایک فرد میں وہ تقوہ نظر آتا ہے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ خاندان خوش نصیب ہوتے ہیں وہ گھرانے کچھ نصیب ہوتی ہیں وہ فیملیاں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی کی نظر انتخاب پڑ جائے اور وہ خاندان اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مقبول و محترم ہو جائے حضرات جیسا کہ ہم نے کہا سورہ آل عمران کا خاص موضوع کرسچان کرسچانٹی نصارہ عیسیٰ علیہ السلام سورہ آل عمران اگر آپ ترجمے سے پڑھتے چلیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سنسلے میں نصارہ کے سنسلے میں کرسچانوں کے سنسلے میں بہت ساری باتیں سورت کے اندر موجود ہیں خاص طور پر ایک واقعی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا پیارے نبی کے زمانے میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا مدینہ کو نجران میں عیسائی رہا کرتے تھے وہاں کا ایک وفد مدینہ آیا اور آخر یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر پیارے نبی سے بحث کرنے لگے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بغیر بات کے ہوئی تھی تو اسی کو بنیاد بنا کر کرسچانوں نے ان کی علوہیت کا دعویٰ کر دیا یہ بھی اللہ ہیں یہ بھی رب ہیں نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں کیا کیا انہوں نے کہ دیا اللہ تعالیٰ نے آسمان میں آیت قرآن میں آیت نازل کر دی اِنَّمَثَلَ عِيسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَ لِي آدَمَ تاکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو تم انہیں اللہ کا بیٹا بنا دے رہو غور نہیں کرتے عیسیٰ علیہ السلام کی کمس کم ماں تو تھی آدم علیہ السلام کو دیکھو نہ ماں نہ باپ نہ ماں تھی نہ باپ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو کمس کم ماں تھی آدم کو تو تم نے کبھی بیٹا نہیں بنایا آدم کے بارے میں تم نے علوہیت اور ربوبیت کے دعویے نہیں کیے یہاں صرف باپ نہیں ہے تو دعویٰ کر بیٹھے کہ یہ اللہ ہیں اللہ کا ایک حصہ ہے نعوذ باللہ تسلیخ جی سے کہا جاتا ہے ٹرنیٹی جی سے کہا جاتا ہے کہ تین میں کے ایک عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام جیسی ہے مٹی سے اللہ نے بنایا اور کن کہا وہ ہو گئے وجود میں آگئے جان پڑ گئی مٹی کے اس قدلے میں عیسائیوں نے پیانے نبی سے بحث کی عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے کو لے کر اور جب بعد تلائل سے وہ نہیں مان رہے تھے آسمان سے فوراں وہی آگئی ان عیسائیوں کو مباحلے کا چیلنج دیتی ہوئی مباحلہ کسے بولتے ہیں مباحلہ کہتے ہیں کہ حق اور باطل میں جب جھگڑا ہوتا ہے حق اور باطل میں جب تقرار ہوتی ہے حق اور باطل میں جب مباحثہ ہوتا ہے اور دلائل کی بنیاد پہ نہ سامنے والا مان رہے نہ ہم مان رہے فریقین جو ہیں نہیں مان رہے دلائل سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو شریعت میں ایک راستہ رکھا ہے مباحلہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے آخرت میں تو خیر وہ تو معلوم ہو گئی دنیا ہی میں اللہ فیصلہ کرتا ہے یہ کب کرتا ہے اگر مباحلہ ہو جائے مباحلہ کیا ہے دونوں فریقین جو لڑ رہے ہیں دونوں اس کو دعویٰ ہے کہ یہ حق پر ہے اور اس کو دعویٰ ہے کہ میں حق پر ہوں تو شریعت کہتی ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے پر بدعا کریں تمہیں یقین ہے کہ تم حق پر ہو تمہیں یقین ہے کہ تم حق پر ہو چلو بدعا کرو کہو کہ اے اللہ میں حق پر ہوں اور یہ سامنے والا باطل پر ہے جھوٹا ہے اگر میں جھوٹا رہوں اور یہ حق پر ہے تو مجھے برباد کر دے مجھ پر تیری لانتیں ہو مجھے ہلاک کر دے دونوں میں یہی بولیں گے پہلے یہ شخص بولے گا پھر یہ شخص بولے گا اس کو بولتا ہے مباہلا تو آسمان سے آیت نازل ہو گئی وہ کرسچن حضرات جو عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں پیارے نبی سے تقرار کرنے لگے کہا کہ فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَأَكَ مِنَ الْعِلْدِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوَ اَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اے پیغمبر اس کھلے حق کے آ جانے کے بعد آسمان سے وحی کے آ جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو لوگ آپ سے تقرار کر رہے ہیں جو لوگ آپ سے جھگڑ رہے ہیں ان سے چیلنج کریں ان سے کہیں بلالو تم اپنے بیٹوں کو میں اپنے بچوں کو بلالیتا ہوں بلالو تم اپنی بیمیوں کو میں اپنی بیمیوں کو بلالیتا ہوں اور تم بھی چلے آؤ میں بھی چلاؤں گا میدان میں کھڑے ہوں گے گڑ گڑا کر اللہ سے کہیں گے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ دونوں گڑ گڑائیں گے اور گڑ گڑا کر کہیں گے کہ پروردگارہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیری لانتوں کی بارش برسا یہ کیا ہوتا ہے مباحلے میں فیصلہ بہت جلد ہو جاتا ہے حق پرست کی زندگی میں جو غلط انسان باطل پرست ہے وہ ہلاک ہو کے رہ جاتا ہے برباد ہو کے رہ جاتا ہے ہندوستان میں جب قادیانیت کا دور تھا مرزا آج سے ایک صدی قبل پورے سو سال پہلے مرزا غلام عمد قادیانی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا بہت سنگو بیکا رہا تھا بہت سارے اس کے دامیں فرید میں مبتلا ہو کر اسے نبی ماننے لگے تھے تو بہت مسلمانوں کے علماء نے بڑی کوششیں کی لیکن وہ جو انجام کو پہنچا مباحلے کے ذریعے جماعتِ الیدیس کے ایک بہت ہی موتبر عالم رسری رحمت اللہ علی نے اس سے مباحلہ کیا تھا مباحلے کا چیلنج اس کو دیا اس نے چیلنج قبول کیا تو اس نے بھی لکھا رائٹنگ میں ہوا مباحلہ یہ سناؤلہ صاحب نے بھی اپنے میگزین میں لکھا اللہ سے دعا کی کہا کہ پروردگارہ اگر یہ شخص سچا ہے تو اس کی زندگی میں مجھے حلاک کر دے اور اگر میں سچا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے اسے غارت کر دے اس نے بھی ایسے لکھا مباحلہ ہونے کے ٹھیک ایک سال بعد مرزا غلام عمد قادیانی مر گیا حلاک ہو گیا مباحلہ ہونے کے ٹھیک ایک سال بعد اور مولانا ابو الوفاہ سناؤلہ عمر السیر معلوم ہے کتنا اس کے بعد چالیس سال زندہ رہے اور ہو چالیس سال اسی لئے ان کو فاتح قادیان کا لقب دیا گیا فاتح قادیان کہ قادیانیت کے فتنے کا مقابلہ بہت سے علماء نے کیا لیکن اس فتنے کو انجام تک پہنچانے کا جو اعزاز ہے وہ مباحلے کے ذریعے وہ سرخے لے جماعت اہلیدیس مولانا ابو الوفا سناؤلہ عمر السریر رحمت العالی کو حاصل ہوا تو یہ سنت ہے حق و باطل کا فیصلہ جب دلیلوں سے نہیں ہو پاتا ہے مباحلے کا چیلنج وہی چیلنج یہاں کرسٹنوں کو دیا گیا پیارے نبی نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھلا لیا حضرت فاطمہ کو بھلا لیا حضرت حسن کو بھلا لیا حضرت حسین کو بھلا لیا اس لیے کہ وحی الہی نے کہا تھا تم سب اپنے اپنے بچوں کو بھلا لو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ اپنے نواس حسن اور حسین اور اپنے داماد حضرت علی کو بھلا لیا ایک چادر لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم مہاولائی اہلوہی تھی اے اللہ یہ میرے اہل بیت مباحلے کے لئے حاضر ہیں پھر اس چند حضرت در کے بھاگ کھڑے ہوئے انہوں نے آپس میں کہا بات کرتے ہوئے محمد سے اگر مباحلہ کریں گے تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گے بھاگ کھڑے ہوئے اللہ قرآن و جید میں بارہا کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْسَا آنفُسُهُمْ یہ لوگ حق کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے سینے چھیر کر ان کے دلوں میں لکھی ہوئی تحریر پڑی جائے تو ان کے دلوں میں یہ تحریر لکھی ہوگی کہ محمد سچے رسول ہیں مانا نہیں انہوں نے بھاگ کھڑے ہوئے تو برحال اس طرح کے بہت سارے مزامین آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو موجزات عطا کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواریین کا جو معاملہ تھا پھر کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے اپنے اوپر بلالیا زندہ اٹھا لیا پھر اہل کتاب کو توحید کی دعوت دی گئی قل یا اہل کتاب تعالوا الیہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد اللہ ولا نشرک بہی شیئہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اے اہل کتاب چلے آؤ اے کرسنو چلے آؤ تمہاری کتاب بیبل کی سچی دعوت جو تھی وہ توحید کی تھی بیبل نے بھی توحید کی دعوت دی تھی انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی اس نے بھی توحید کا پیغام ہی دیا تھا اس پیغام کو تم بھلا چکے ہو چلے آؤ قرآن کی دعوت اور انجیل کی دعوت جو توحید کی دعوت ہے اللہ نعبد اللہ اللہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کرے ولا نشرک بہی شیئہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائے ولا يتخذ بعضنا بعضا اربیبا من دون اللہ اور ہم اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو فلان کو رب نہ بنائیں چلے آؤ اس دعوت کے طرف قرآن مجید نے خاص طور پہ کلم کلا علل اعلان کرسنوں کو دعوت دیئے کہ تم خود اپنی کتاب کی جو اثنی دعوت تھی اس طرف لوڑ دو ورنہ اب تم نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی ہے تبدیلی کر دی ہے انجیل جس شکل میں عیسی علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اس میں شرک نہ تھا توریت جس شکل میں موسی علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اس میں شرک نہ تھا یہ تو بات کے تمہاری نسلوں کی حرکتیں ہیں کہ تم نے ان کتابوں کو شرک کی طرف دعوت دینے والی کتاب بنا دیا ایسے بہت سارے مضامین سورہ علی عمران میں موجود ہیں آج ہم انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو آپ سب کو کتاب اور سنت کی سچی اتباع اور سچی پائر بھی کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین